مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضانی رمضان کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردیں پردہ کے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور حا چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا ہر دیگر مسالہ حا وغیرہ ہوئے اچھی طور حا چوس چاٹ کر دستر خان پر ڈالوں گا بسم اللہ اللہ لائق ضرر ما عصمی شیئن فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العجیم بسم اللہ و علی برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلیکہ و سخابک یا نور اللہ نعمت باٹ تاج سمت وہ زی شان گیا نعمت باٹ تاج سمت وہ زی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا دستر خان پر دانے گرتے جائیں اس کو اٹھاتے جائیں مگر الٹے ہاتھ سے اٹھا کر الٹے ہاتھ سے موں میں نہ ڈالیں الٹے ہاتھ سے اٹھائیں بھی تو سدھے ہاتھ میں رکھ کر پھر کھائیں یا تھال میں پھر ڈالیں اتمنان سے چبا چبا کر کھائیے اچھی طرح نگل لنے کے بجائے کھانے کے عدد ڈالیے الحمدللہ اللذی اتعمنا وسقانا ویعلنا مسلمین اللہم اتعم من اتعمانی وسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہی واتعمنا خیرم منہو الحمدللہ اللذی اوہ اشبعنا واربانا وانعما علینا وافضل الحمدللہ اللذی اتعمانی حادا ورزقنی من غیر حول من نی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَا فِقُریشٍ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِتَاءِ وَالصْوَيْفِ فَلِعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْصٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدُ اللَّهُ سُمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جُولَدُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آخَدُ موسیقی 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 ہائے نہیں جاتی بری خشلت نہیں جاتی نماز تراویح کے بعد امیر احل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونے لکا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا ہمیں کونے لکا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا اگر دو بوند پانی چشر مہرا حمد سے میں جاتا مہرا حمد سے میں جاتا میری ناپا کیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونے لکا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا تیرا اے حل لائے شاہی کلی جا چاک ہو جاتا تیرا اے حل لائے شاہی کلی جا چاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونے لکا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا چودہ سو تینتیس سن حجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج آٹھویں شب ہے مدنی مضاکرے کا سلسلہ ہے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت المؤمن خیرم من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے مدنی مضاکرے میں اول تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداد انتہا موبائل فون بند رکھوں گا ہو سکا تو علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھوں گا جب تک امت ہوئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ریحان عطاری رضوی کابینہ سے میرا تعلق ہے پیارے باپا جان کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدنی نام سنت قبلیہ کا عطا فرمایا ہے فجر اور زہر کی سنتیں موقع دا ہیں یہ تو ہو جاتی ہیں ایک تعداد عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھتی ہی نہیں اس کی اہمیت کے مدنی پھول عطا فرمائیں فجر کی سنتیں جو ہیں سنت قبلیہ یعنی قبل کی پہلے کی سنتیں یہ تو ان کی تو بہت تاقید ہے قریب واجب ان کو کہا گیا اور زہر کی سنتیں بھی سنت الموقع دا ہیں ان سنتوں کے تو ترقی قطعان اجازت نہیں الوطہ عصر اور عشاء کی سنتیں قبلیہ یہ سنت الغیر موقع دا ہیں ان پر پڑھنے کا ثواب تو ہے ماشاءاللہ بہت ثواب ہے لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں اور ہم لوگ ہیں سست اس لئے وہ ان میں قطع ہی کرتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کو بھی حاصل کرتے ہیں تو ثواب کی اصل ہیرس نہیں ہے نا اس لئے ہم لوگ ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن لوگوں کا ہیرس ہے نا ان کے لئے تو ایسے سے نسخے ہیں ثواب کمانے کے مثلاً نفل پڑھنے میں ثواب بڑھ جائے اس کا ایک نسخہ باہر شریعت میں لکھا ہے اب مثال کے دور پر ہم زہور کی نماز میں دو آخری نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اب اس میں ثواب بڑھنے کا نسخہ وہ یہ لکھا ہے مطلقہ نفل کا لکھا ہے کہ نفل کے لئے نفل کی منت مان لے جب منت مان لیں گے تو یہ بہتر ہے تو اس میں ثواب ظاہر بڑھ جائے گا تو یہ نفل نفل ہے اگر منت اس کی مان لی نظر شرعی تو پھر یہ کہ اس کا عدا کرنا واجب ہو جائے گا اور واجب کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے تو اب اس میں نیت کرنے سے نہیں ہوگا اس میں اتنے الفاظ سے بولنا ہوگا منت میں یہ ذہن میں رکھئے کہ اتنے الفاظ سے بولنا ہوگا کہ اگر کوئی مانع نہ ہو یعنی کہ شور شرعاپا یا بیراپن وغیرہ نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیتا کم از کم اتنی آواز سے اس کو بولنا ہوگا زبان سے تو مثلا جوں کہہ دیں کہ میں نظر مانتا ہوں یا میں منت مانتا ہوں کہ آج کی اشراق اور چاشت اللہ کے لئے ادا کروں گا تو یہ منت ہو گئی اب یہ منت ہو گئی ان اشراق و چاشت کی اب یہ اشراق و چاشت پڑھنا واجب ہو گیا نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے پڑھیں گے تو نفلوں سے زیادہ ثواب ملے گا تو یہ مدنی نسخہ آپ قبول فرما لیجئے کہ جب جب نفلیں پڑھیں اور یاد آجاب اب اس اشراق و چاشت کی منت نہ مانیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ سستی ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو جب پڑھنے لگیں اور یاد آجائے تو تھوڑا ٹھیر کر اتنے الفاظ سے بولنیں یہ الفاظ لکھ لیں آپ لکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ وہ زبان سے بولنا ہے خالی نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی میں منت مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے آج کی دو رقعت اشراق کے نفل ادا کروں گا اب اشراق کے جگہ چاشت بول دیں گے حوابین بول دیں حوابین میں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے یعنی منت ہو سکتی ہے تو یہ تو ثواب کے جو حریص ہوتے ہیں بلکل کہ کسی طرح بھی وہ نیکیاں جتنی بھی ہیں زندگی بہت مختصر ہے ایک بھی نیکی میرے حد سے نکلے نہیں یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے اللہ کرے گا ہم نیکیوں کا حریص ہو جائیں کیونکہ جب تک سانس ہے نا ہمارے بدن میں ہم کو نیکیوں کا چانس ہے سانس ختم ہو گیا یہ چانس بھی ختم ہو گیا کہ دنیا دار العمل ہے یہاں عمل ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پھر عمل نہیں ہو سکتا الحمدللہ کہنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی ان کے نزدیک دو رقعت دنیا اور مافیہ اس میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہوتی ہے اس طرح کی وہ حکایتوں میں اور وہ اقوال آتے ہیں بزرگوں کے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے تم کر لو تم کو موقع تم زندہ ہو بھی سنتِ عصر کے فضائل جس کو ہم لوگ سستی میں چھوڑتے ہیں فرمانِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رقعتیں پڑی پڑی اچھا ہم میرے سے دعا کا بولتے ہیں اس سے دعا کا بولتے ہیں اس سے ہم دعا کا بولتے ہیں اور جو عصر کی سنتیں سنتیں پڑھتا ہے اس کے لئے دعاِ مصطفی مل رہی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رقعتیں پڑی اور مصطفی جس کے لئے دعا فرمائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حیل حضت کیا فرماتے ہیں عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعاِ محمد دولن بن کے نکلی دعاِ محمد عجابت عجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اجابت میں جھک کر عجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے چار وہ دعا مصطفیٰ کا حق دار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عدیش شریف یہ باہر شریعت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں حصہ چار صفحہ نمبر چھے سو اکسٹھ جلد اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا مزید ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں جس میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی آشیقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آشیقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کا نگرہ کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سہری کی سنت پتا کروں گا کل کا فرض روضہ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی درکیپ کروں گا نعمت باٹ تاج سنت وہ زی شان گیا نعمت باٹ تاج سنت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ لذی اتعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین اللہم اتعم من اتعمنی و سق من سقانی اللہم بارک لنا فیه و اتعمنا خیرم منه الحمدللہ اللہ 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 اتعمنی و اربانا و انعما علینا و افضل الحمدللہ اللہ 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 اتعمنی آدھا و رزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا هَادَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْوَعْمَهُمْ مِنْ جُولِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا آخَدْ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑے ماں باپ کو اول ڈاؤس میں ڈالاتے ہیں مَعَذَ اللَّهُ ماں باپ نے اب ایک خدمت کا موقع آیا تو اول ڈاؤس میں ڈال دیا ان کو حالانکہ اب تو جنت کمانے کا موقع ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لی جائے ورد میرا ہو تیرا کلیم اے پاک اللہ ورد میرا ہو تیرا کلیم اے پاک جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب سختیوں سے مجھے بچا لینا اللہ سختیوں سے مجھے بچا لینا رکھنا رحمت کی تُو نظر یا رب رکھنا رکھنا رحمت کی تُو نظر یا رب نماز آسر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں سچی تُو نظر کی تُو نظر کی تُو نظر کی تُو نظر دے دے یا خدا ماغر رماز آسر کی تُو نظر نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفیرت کا وہ تُجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خانی مجھ کو نہگار کی التجا ہے مجھ کو نہگار کی التجا ہے یا خدا تُجھ سے میری دعا ہے خدا تُجھ سے میری دعا ہے مزا خوب رمزان چان میں آ رہا تھا موسیقی